ہائے 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 اور ماں باپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں دیں اولاد کو چاہیے کہ کبھی اپنے ماں باپ کو نراز نہ کریں قرآن کہتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف انہیں لفظِ اُف تک نہ کہو اور ماں باپ کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی اولاد کو دعائیں دیں کیا دیں درہ دور سے بولو یار تمہارا معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے بیٹری ختم ہو جاتی ہے نا تو بلکل موائل ٹون ٹون بولتا ہے تمہیں ٹون ٹون بھی نہیں بول رہا ہے کچھ تو بولو نا جو کعبہ کا امام ہے نا اس وقت کہاں کا امام ہے کہاں کا امام سب سے بڑی مسجد مسجد حرام ہے کہ نہیں ہے اس میں ایک نماز پڑھو تو ایک لاکھ کا سوا ملتا ہے اگرچہ اس کا عقیدہ سہی نہیں ہے وہ بات الگ ہے مگر منصب بہت بڑا ہے کعبے کا امام ہونا کوئی چھوٹا موٹا منصب ہے ارزرہ بتائیے مجھے امام کے ہوتی عبد الرحمن السلیس اس نے آب بیٹی لکھی آب بیٹی وہ کہتا ہمیں پڑھ رہا تھا تو یار حیرت میں بھی چند دن پہلے میں نے پڑھا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بچوں میں پڑھتا تھا چھوٹا چھوٹا میں بڑا شریر تھا صرف سیادہ شیطانی میں ہی کرتا تھا مدرسے میں چلا گیا تو مدرسے والوں کی خیر نہیں گھر میں آ گیا تو بھر والوں کی خیر نہیں بہت شرارتی تھا ایک دن ہماری امی نے ہنڈیا پکائی ترکاری سبزی ہے میں نے دھول ڈال دی اس میں کہہ رہا میں نے دھول ڈالی میری امی غصہ ہو گئی اور اتنا غصہ ہو گئی اتنا غصہ ہو گئی کہ میری امی مجھے کچھ نہ کچھ بکنے لگی کہتی نہیں تو کہا میری امی نے غصے میں کہا جا چلا جاؤ جا چلا جا میری آنکھوں کے سامنے جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے کہا غصے میں میری امی نے یہ کہتا ہے اس کا خود کا کہنا ہے یہ خود لکھتا ہے کہ میری امی نے کہا جا چلا جاؤ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے شاید میری امی ہی کی زبان سے نکلے وہ جملے تھے کہ آج میں کعبے کا امام بنا دیا تو ماں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں دے کبھی کبھی ماں بھی ایسی ایسی جڑیلی گاڑی نکال کے لاتی ہے کہ نریہائی خونی پی لیا کہیں اکھٹکا نہ مر رہا کہتی کہتی ہم نکال کے لاتے ہیں سب نہیں ہونا چاہیے بڑی بڑی کوالیٹی کی نکال کے لاتی ہیں چاہیں تکلیف میں بھی ہو تو پھر بچوں کو دعائیں اور بچیاں اگر گھر میں پیدا ہوں تو مات منا کرو خوش ہو ہو سکتا اللہ ان بچیوں کے ذریعے سے تمہیں جو ہے مولا آرام عطا فرمائے گا ان کے ذریعے سے میرا مولا تمہیں خوشی آتا فرمائے گا ارے میرے نبی کو تو میرے رب نے بیٹیوں کے ذریعے سے خوشی آتا فرمائے حضرت فاطمت الزہرہ کس کو ناز نہیں یہ کائی ناز کو ناز ہے حضرت فاطمت الزہرہ پر بولو بولو ہے کہ نہیں ہے پوری دنیا ناز کرتی ہے حضرت فاطمت الزہرہ پر کون ناز نہیں کرتا بیٹی کسی کو نہیں چاہیے بہو سب کو چاہیے تو بہو کہاں سے آئے گی بہو جب بیٹی نہیں چاہیے بات ہے کہ نہیں بیٹی کسی کو نہیں چاہیے بہو سب کو چاہیے جب بیٹی نہیں چاہیے تو بہو کہاں سا آئے گی بات ہے کہ نہیں ہے جب بیٹی ہوگی تو کسی کی بہو مانی نین تو نہیں آرہی ہے آپ کو یہ بتائیے نہیں آرہی ہے نا تھوڑا سا اول بول دوں میں ماشاءاللہ بہت مضبوط لوگ ہیں آپ تو دن برد فاولہ چلا لیتے ہیں تو سننا کیا ہے آپ واقعی سن سکتے ہیں مجھے آپ تھکا سکتے ہیں مجھے یقین ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ مگر آج کل کی شادیاں بھی بس اللہ اکبر شادی کبھی کبھی تو معاملہ یہ ہے کہ شادی کو سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے نبی فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو جتنا نکاح کو آسان کرو بہت نہیں آسانی بڑھے گا بات ہے کہنی ہے شادی کرو تو سب سے پہلے اس کی دینداری دیکھو کیا دیکھو اس کے اندر دینداری پھر اس کا حسن دیکھو خسن بھی دیکھنا چاہیے حسب و نصب بھی دیکھنا چاہیے سب سے بعد میں ہے مال دیکھنا لیکن آج سب سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں مال اللہ ماشاءاللہ سب لوگ تو ایسے نہیں بھئی میں سب کو نہیں کہہ سب ایک سے ہو جائے تو دنیا نہ رہے دس بیس فیصد لوگ اچھے بھی ہیں بچھارے آج اللہ انہی کی وجہ سے دنیا کا نظام چلا رہا مگر سب سے پہلے جب رشتہ چلے گا تو کیا کیا گا بُڈدہ بہедь مانگتانگ تو میری کچھ ہے نہیں جو یہ کہہ دے میری مانگتانگ کچھ نہیں ہے اس سے یادہ مانگتانگ سمجھ لیو ہے کسی کی نہیں یہ اندر یہ اندر پھوڑا پک رہا جو مانگتانگ کچھ نہیں ہے ایک پھوڑا وہ ہے جو چوٹ کھل گئی ہے اور ایک چوٹ وہ جو گم ہے جو کھل گئی ہے اس کی ٹینشن نہیں ہے جو گم ہے اس کی بلی ٹینشن ہے پتہ نہیں کتنی گہ رہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگتا ہوں کچھ نہیں ہے بڑا خطرناک ہے مانگتا ہوں تو کچھ نہیں ہے مگر تھوڑی چی ہم بھی عزت رکھتے ہیں تھوڑی چی ہماری بھی چار لوگوں میں بات ہے تو بچولیت گرہ تھوڑی جی ہماری ذرا اتنی لاج رکھ لیو وہ چھوٹی والی گالی جو جگہ جگہ ٹک جاتی ہے ذرا وہ اچھی نہیں لگے گی وہ ٹکنے والی جو گالی ہے ذرا اس کو منع کر دیو ہم نے منع کر دی کہ ہماری مانگتا ہے اب تم اپنے حساب سے دیکھ لیو لے بولے ایرو پہ تو منع کر دی اب اپنے حساب سے دیکھ لیو تو بھئی اس کے اوپر تو اس کو اور پیوی آتی ہے نا جب یار اسے منع کر دی تو اس کے اوپر اور کونسی آتی ہے یہ بتاؤ مجھے مجھ رہے یا چین نہیں ہے بولے کو بھی چین اگر بیٹا جوان ہو گیا تو اسے پلارٹ سمجھ رہا کہ یہ تو سی وی لین پہ پلارٹ پڑھا میرا یہ تو بڑھ رہا یہ تو جتنا روک لوں ہا اتنا ہی بڑھ رہا اور لڑکی کو یہ سمجھ رہا کہ یہ میری ندی پہ زمین ہے اگر رک گئی تو سب کٹ جا گی مجھ نہیں ہے مولوی سے دعا کرا رہا حضرت دعا کر دو بیٹی کی زادی کرنا بیٹی کی کرنا مولوی بھی دعا کر رہا بیچارا اور بیٹے کے لیے دعا کرا رہا رشتے چھانٹ رہا فلا دیکھا دیکھو فلا دیکھا دیکھو مشین لے کے ساتھ پھریں گے کالٹرا ساؤنڈ بھی کر کے دیکھو کوئی اندروری کمی تو نہیں ہے حقیقت بات ہے یہ کوئی بات ہے کہ تھوڑی سی ہائٹ کم ہے تھوڑی سی ہائٹ زیادہ ہے لڑکی تھوڑی سی پتلی ہے تھوڑی سی زیادہ بھاری ہے لڑکی جائے تھوڑی سی ناک لمبی ہے تھوڑا سا کلٹ ڈیم ہے یہ بھی کوئی بات ہے تھوڑا سا پورا بتاؤ کہاں سے ملا دیو انیس بیس اگر ہو تو چلا لو چلا پندرہ بیس مجھ چلاو بلکل تیاری نہیں ہے کہیں سے کہیں تک ڈیڑھ سو مشتے دیکھ رہی ہے لڑکے کی عمر پچیس تک پیدیس مہنچ گئے اس بھولے کو پسند ہی نہیں آ رہا مجھ رہے ہیں رسول نے کھا لیے کوئی دکان کا چھوڑ آ رہی اور آج کل یہ جو محکمہ اس کی منتری کو انہیں دیکھنے کی عورت ہے یہ بھی سن لیں ہماری ماں بہنہ بیٹی یہ بھی کان کھول کے سنیں یہ جو منترالی ہے لڑکی پاس کرنے کا یہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے یہ مردوں کے ہاتھ میں کم ہے بہن جاتی ہے بہا بھی جاتی ہے یہی جاتے ہیں نا امہ جائے گی چاچی جائے گی تو تم بھی کبھی کسی کی بیٹی اور کبھی کوئی تمہیں بھی دیکھے گا کسی کا دل نہ توڑو اگر کہیں تک معاملات مل رہے ہیں اگر لڑکی تمہیں نیک نظر آ رہی ہے تو اور باتیں چھوڑ دو اسی باتوں پہ اس لڑکی کو پسند کرو اس کا دل پہ جائے گا اس کا دل پہا ہو جائے گا اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دے گا تو اللہ بے حساب کتاب کیوں سے جنت اتا کر دے گا سبحان اللہ دل جوڑنے کی کوشش کرو مجمع بات آ رہی ہے کنے آ رہی ہے یہ محق مہین پر ہے اور یہ بڑی خطرناک ہیں یہ بہت خطرناک ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا آتی ہے مجھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ چھوٹی چھوٹی بات نہ کرو بعض باع آدمی بڑا پریشان ہو گیا رشتے نہیں ٹک رہے ہیں بیٹیوں کے بہت پریشان ہو گیا بیچارہ ہر کوشش کر رہا کوئی اچھی سا اچھی دکان کی مٹھائی لاکہ رکھتا کہہ رہا سادہ چائے پیئیں گے رڑکی پہ نظر ڈالیں گے اور جب آ گیا تو کھا بھی سب رہا پہلے کہہ رہا سادہ چائے پیئیں گے اور جب لے آیا تو کھا بھی سب رہا اور کھانے کے بعد میں کہہ رہا فون پہ گھر بتا دوں وہ کھانا یہاں کھایا بتا گا فون پہ جا کے یہ رجیب معاملہ چلا آئے اب چچی نہیں آئی اب پپی نہیں آئی اب تائین نہیں آئی اب فلانی نہیں آئی اب دھمکی نہیں آئی اب یہ آگی اب وہ آگی پوری ایک شادی تو خالی دیکھنے میں ہو گئی غریب آدمی کیا کرے گا یار دو چار پانچ سو روپے کم آتا اور دیکھنے میں کم سے کم ایک ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں کم سے کم سادہ چائے میں ایک ہزار کی بات کر رہے ہیں اور چائے تھوڑی سی رنگین ہو گئی تو کئی ہزار روپے بات گئی سادہ چائے ایک ہزار میں جا رہی ہے ایک کلو سیب ایک سو کچھ روپے کلو ایک کلو انار ایک سو کچھ روپے کلو ایک کلو مٹھائی دو دھائی سو روپے کلو ارے یہ دو چار پانچ چیز ہے تو رکھے گا ہی نہیں رکھے گا یہ کا ترہ کی نمکین چائے بسکٹ یہ وہ سب ہو گیا میاں ایک ہزار ہو گیا اس کے کئی دن کی دھاڑی گئی غریب کی اور تُو نے کھا کہ بس اتنے میں کہہ دی فون پر بتا دوں گا اب فون ہی نہ آ رہا کر دی کبرے چھتر سے باہر ہو گیا پھر نکل سے نکلتے بات ہے کہ نہیں ہے اب کبھی آئے نہیں نیٹورگی بار نکاح کو آسان کرو مسلمان نکاح کو کیا کرو آسان نیکی دیکھو کہ اگر بچی نیک ہے تو پھر دوسری چیزوں کو نہ دیکھو اس کے نیکی کے بنیاد پر اس کے حرشتہ پائے پائے بات سمجھ ماری ہے کنیہ نیتہ خراب ہو گئی ہماری بہت زیادہ حساب لگایا دی رہا حساب اتنی پیسے سسرال سے ملیں گے تو کاروبار کرلوں گا ظالم سسرال تھے کہ اوپر حساب لگا رہا تو خود کر کاروبار اور اللہ نے تجھے ہاتھ پیر دیئے تو بیوی کے پیسے سے کاروبار کرے گا اپنے پیسے سے کر اللہ نے اگر دیا تو جو تجھے مل جائے سبحان اللہ وہ چاہے تجھے ہوای جہاں دے دے اپنی مرضی سے پورا گھر اٹھا کے دے دے لے آنا ملٹی دے دے تک بھی لے آنا سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی کپڑوں کو لیے پھر رہی ہیں کہ ہمیں تو بڑا ہلکا سا سوٹ دے دیا ہمیں تو بڑا توفہ ہے جو دے دیا سر باتے لگا کے رکھلوں سے بات خرق کر مجھ رہا آئے 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 تم بتا دوں اللہ کی قسم ایمان تعدہ ہو جائے گا اس وقت باپ بھی لا جواب ہوتے تھے اور ماں بھی لا جواب ہوتے تھے آج بہو پسند نہیں آرہی ہے بہو پسند آگئی تو اب بہو گھر مانگئی تو بہو کو ساس پسند نہ آرہی ہے جیسے ساس نے اس کو دھکے دے دے کا پسند کیا تھا اب ویسے ہی بہو کا عالم ہو گیا معاملہ بلٹا ہو گیا شادی ہوتے ہی جیسے لڑکے نے کہا قبل تو آجمیہ منترالے بدل گیا ادھر سے ادھر آگیا منترالے اب معاملہ مالکین یہ ہو گئی اب بڑیہ کو جو چاہی گی یہ دے گی اب بڑی شکاہتیں کرتے مل رہی ہم نے کہا تجھے بھی تو بہت موٹے گھر کی چاہیئے تھی اب کیوں مر رہی ہے تو یہ بھی تو بہت بڑے گھر کی چاہیئے تھی اب برداشت کر رہی سے اب منترالے بدل گیا کل تم منتری تھے آج یہ منتری ہے کل تم نے اگر تھوڑا نرندلی سے کاملیا ہوتا تو آج یہ بھی نرندلی سے کاملے تھے معاملے دونوں طرف سے سخت چل رہے یہ بہویں جب گھر میں آگئی ہیں تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بڑیہ کے خون پی جا اس کو بالکل ایک منتر دیکھنے کے لیے تجاب نہیں ہے آج اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے کہ اچھے گھرانے کی ماردار گھرانے کی بیٹی نہیں مل رہی ہے کل اس لیے شادی نہیں کرتے تھے کہ نیت گھرانے کی بیٹی نہیں مل رہی نیت گھرانے کا بیٹا نہیں مل رہا اللہ